وعلا خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت و الى السماء كيف روفعت و الى الجبال كيف نصبت و الى الارض كيف سطحت آمنت باللہ صدقاللہ العظیم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينَ اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا درودِ پاک سارے حضرات اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحابہ وازواجہ وآہل بیتہ وعطرتہ اجمعین انتہائی محترم و معزز بزرگ و نوجوان دوستو عزیز بچو اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب جمعہ المبارک ادا کرنے کی نیت سے مسجد میں حاضر ہیں میری دعا ہے خالقی کائنات جلل جلالہ ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہِ اقدس و انور میں قبول و منظور فرمائے حضور سرورِ عالم نورِ مجسم رسولِ مکرم صل اللہ علیہ وآلہی وآہلہی وآصحابہ و بارک و سلم آپ کا فرمانِ اقدس ہے جب تمہیں کوئی چیز بھول جائے یا کوئی بات بھول جائے تو میری ذات پر درودِ پاک پڑا کرو انشاءاللہ تمہیں وہ چیز یاد آ جائے گی یہ بزرگوں کا مجرب طریقہ بھی ہے جب کوئی بات بھول جائے کوئی آپ کو اس وقت آپ درودِ پاک پڑھتے رہیں اس کی برکت سے اللہ کے فضل سے وہ چیز یاد آ جائے گی یہاں سے وہ نوجوان جو سکول میں پڑھتے ہیں اور بالخصوص جب پیپروں کے دن آتے ہیں تو یہ ہمیں بہت کہتے ہیں کاری صاحب دعا کار چھڑو میں انہوں نے اس چیزیں یاد نہیں رہا دیا میں پڑھتا ہاں میں انہوں یاد نہیں رہا دیا کہتے ہیں نا جی آگے تو آپ کے لئے سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ آپ درودِ سلام کی کسرت فرمایا کریں وہاں بیٹھ کر بھی درودِ پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ نے اگر کچھ پڑھا ہوگا تو وہ چیز آپ کو یاد آ جائے گی اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے سورة الغاشیہ کی سعادت حاصل کروں گا پچھلے جمعہ المبارک میں جو آپ نے سنا وہ میں مفہوماً آپ کو گفتگو کا ربط جوڑنے کے لئے بتا دیتا ہوں اس سورة پاک کے اندر اللہ رب العزت نے قیامت کے بارے میں ذکر فرمایا کہ کیا تمہارے پاس وہ گھبراہٹ والی خبر نہیں پہنچی یعنی قیامت والا جو دن ہے اس کے بارے میں کوئی خبر تمہارے پاس نہیں پہنچی فرمایا کہ وہ وہ دن ہوگا جس دن بہت سارے لوگوں کے چہرے زلیل ہو جائیں گے اور میں نے بتایا تھا کہ چہرے زلیل ہونے کا مطلب یہ ہوگا بہت سارے لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے پہچانے جائیں گے کہ یہ بدبخت ہیں اور بہت سارے خوش نصیب ایسے ہوں گے جن کے چہرے چمکتے ہوئے نظر آئیں گے اور اس کے بعد فرمایا تھا کہ انہیں بڑی تکلیف دی جائے گی آگ میں ڈالا جائے گا دہکتی آگ میں وہاں پر وہ کھانے کے لئے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو کانٹے اور آگ دے گا کھانے کے لئے وہ کھائیں گے تو عذاب اور بڑے گا بھوک اور بڑے گی ان کی بھوک کام نہیں ہوگی یہ اللہ رب العزت نے جہنم اور اس کے سارے متعلقات کو بیان کیا اور اس کے بعد پھر جیسے میں نے آپ کو پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت کہ کلام کا یہ حسن ہے کہ جب بھی اپنے بندوں کو ڈراتا ہے نا تو ساتھ ہی اپنی رحمت بھی دکھاتا ہے اور جب اپنی رحمت کی بات کرتا ہے تو ساتھ ہی اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا بھی ہے فقط قوم کو ڈراتے رہنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے اور فقط قوم کو رحمت والے پہلو ہی سنا کر تکڑے اور دلیر کرتے رہنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے قدرت کا مزاج یہ ہے کہ میرے بندوں کو ڈرائیا بھی جائے اور میری رحمت کا راستہ دکھایا بھی جائے ٹھیک ہے تو یہ تھا جہنم اور اس کے عذابات کا ذکر تاکہ لوگ ڈریں اور پھر اللہ نے اپنی رحمت کا ذکر فرمایا رحمت بمانہ جنت لے رہا ہوں اور کیا فرمایا فرمایا کہ قیامت والے دن بہت سارے چہرے ایسے بھی ہوں گے کہ جو چمکتے ہوئے نظر آئیں گے نعمت والے ہوں گے اللہ کی نعمت بخشش یہی ہوگی اور اس کے بعد فرمایا اللہ اسے راضی ہوگا اللہ تعالی انہیں بلان جنت اتا کرے گا ایسی جنت جس میں فضول بات نہیں ہوگی جس میں چشمیں چل رہے ہوں گے اور اس کے اندر بڑے بڑے پلنگ لگے ہوں گے خوبصورت بیڈ ہوں گے اور ارد گرد پردے لٹک رہے ہوں گے اور وہ بھی سب سے خوبصورت اور نیچے کالین ہوگا اور وہ بھی بڑا خوبصورت کے پاؤں رکھیں جیسے مکھن میں آ جائے اور فرمایا پھر ان میں سے بھی نور کی لاتے نکل رہی ہوں گے اللہ رب العزت نے پہلے ڈرائیا ہے اور پھر اپنی رحمت کا راہ دکھلایا ہے سمجھا رہی ہے میری بات کی یہاں تک ہماری پچھلے جمعہ المبارک کی گفتگو تھی اب آئیے ذرا اگلی بات اللہ رب العزت نے فرمایا فرمایا کہ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ہم نے اونٹ کو کیسے پیدا فرمایا ہے اچھا یہ اونٹ کو پیدا کرنے کا کیا مقصد یہاں مطلب پہلے جہنم کی بات پھر جنت کی بات اور پھر یک دم اونٹ کی بات بیچ میں آ گئی اس کا کیا مطلب ہے اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنی قدرت کی جانب لوگوں کی توجہ دلا رہا ہے یہ جب جنت اور جنم کے بارے میں لوگ سنتے ہیں تو بعض جب سنتے ہیں تو کہتے ہیں یا رہ گلہ تھی کدھی سنیا ہی نہیں پتہ نہیں ہے ہیوی سہی جنت کے جنم نہیں تو فرمایا ہے اس بات میں شک نہ کرو تمہاری آنکھوں کے سامنے ہم نے کیسا اونٹ بنا دیا کتنی بڑی ٹانگیں کتنا پیڑ کتنی گردن کیا بلا بنا دی ہے تو جو رب ایسی عجیب الخلقت مخلوق بنا سکتا ہے وہ جنت بھی بنا سکتا ہے وہ دوزک بھی بنا سکتا ہے سمجھا رہی ہے یہ اپنی قدرت کی جانب اشارہ کرنا تھا لیکن یہاں پر جو علماء تفسیر نے ایک بات لکھی ہے آپ کو سن کے بڑا لطف آئے گا اور یہ تفسیر روح البیان میں موجود ہے ویسے تفسیر مذری میں بھی ہے لیکن یہ آپ کو بڑا سن کے مزا آئے گا اصل یہ کافروں کے ایک اتراز کا جواب تھا تو وہ اتراز کیا تھا کافروں کا توجہ فرمائیں گے سبی حضرات میری طرف کافروں کا اتراز یہ تھا جب انہوں نے سننا کہ جنت ہے اور جنت اتنی اونچی ہے فی جنتن آلیہ فرمایا بہت بلند ہے اور روایت میں ہے ایک جنت کا درجہ اس سے دوسرے درجے تک چالیس سالوں کا فاصلہ ہے ایک روایت میں سو سال کا ہے ایک میں زمین سے آسمان جتنا فاصلہ ہے اتنی بلند تمہاری جنتیں ہیں اور فرمایا اتنے بلند تمہارے پلنگ ہیں اور وہ اس کے اندر جو بیڈ ہیں جو اللہ نے انتظام کیے ہیں کافروں نے جب یہ سنانا تو وہ سارے مل کے بیٹھے اور مسلمانوں کا مزاک اڑانے لگ پڑے مسلمانوں میں سے بالخصوص انہوں نے حضرت بلال حبشی کا نام لیا یہ روح البیان پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے توجہ ہے سبت رات کی حضرت بلال حبشی کا نام لیا اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ انہوں آپ کا نام لیا وہ کہنے لگے مسلمانوں تو آڈی بھی سانوں سمجھ نہیں ہیں اندھی بھی تو آڈے قرآن دے ویچے جنت ہے ویچے پلنگ رگینے تھے این بڑے اچھے تے تسی انا پلنگا تے چڑھو گے کی میں اب اس بات کو درہ سمجھنے کی کوشش کیجئے نا بھئی اتنی اونچی جنت ہے اتنے اونچے پلنگ گیا تے نا دے تے تسی بہو گے کی میں بھئی تو آم تا چڑھ دیں چڑھ دیں چھے مہینے سال لاک جاسن چنگی جنت ہے بھی تُو ساتھ گڑے تے چڑھ گئے ہو یہ آپ کی بولی میں میں ترجمہ کر رہا ہوں مطلب انہوں نے ایک اطراف کیا کہ یہ کیسی جنت ہے جس میں تم اور بلال تُو کیسے چڑھے گا یہاں پر بھی اتنی تکلیفیں برداش کی ہیں اور وہاں پر بھی جنت کو اتنے مندلتے جانا پہ جدگی میں جائیں گا اللہ رب العزت نے اس کا جواب یہاں دیا تم دیکھتے نہیں ہوں ہم نے اونٹ کو کیسے پیدا کیا تو آپ کہیں گے جواب کیسے ہے تو اس کا جواب یہ ہے اونٹ اتنا بڑا ہے تو فرمایا اس کے اوپر تم بیٹھ جاتے ہو کابلکل کیسے تو کہا کہ ہم اونٹ کو ایسے کہتے ہیں کہ نیچے بیٹھ ہوش ہوش یہ ہم کرتے ہیں اونٹ بیٹھ جاتا ہے اور ہم اس کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں فرمایا اونٹ اتنی بلند شہ ہے جب یہ تمہارے بلانے پہ نیچے آ جاتا ہے تو جنت کا پلنگ کو بھی جب مسلمان بلائے گا تو پلنگ بھی نیچے آ جائے گا اصل میں یہ جواب تھا ان کو گلز ہم جائی کہ کوئی نہیں آئی یہ اصل میں کافروں کے اطراز کا جواب دینا مقصد تھا کہ اتنا بڑا اونٹ ہے اور تسیدہ پاوڑی لا کے بھی چڑھو تا نہیں چڑھ سکتے اور کھلو سیدھا تو انو چڑھ اندے سی جمپ بار کے تسی بیہ نہیں سکتے ہڈا بڑا قد ہے تو کیسے بیٹھو گے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے اس کو مسکر کر دیا ہے کہ تم کہتے ہو بیٹھو یہ بیٹھ جاتا ہے اور تم اوپر سوار ہو جاتے ہو تو فرمایا جو رب تمہیں اونٹ پر بٹھانے پر قادر ہے کہ وہ اونٹ کو اتنا مسکر کر دیا تم کہتے ہو بیٹھو تو وہ بیٹھ جاتا ہے تو وہ رب اس بات پر بھی قادر ہے کہ تم جب اوپر والے مندل پر جانا چاہو گے کہو گے نیچے آ تو فرما وہ بھی نیچے آ جائے گی اور تم اوپر بیٹھ جایا کرو اب یہ اصل اس اطراز کا جواب دینا تھا لیکن آپ سمجھ دار لوگ بیٹھے ہیں علماء تفسیر نے یہاں ایک سوال اٹھایا ہے اور سوال کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اگر بڑے جانور کی مثال دینی ہی تھی تو اللہ تعالیٰ ہاتھی کی مثال دے دیتا ہاتھی تو اس سے بھی بڑا بھاری جانور ہوتا ہے آواز کمزوروں والی یہ آپ حضرات کی تو ہاتھی کی مثال نہیں دی ہے سمجھا رہی ہے مری بات کی ذرافہ ہوتا ہے اس کی مثال نہیں دی ہے تو آخر اونٹ کی مثال کیوں دی ہے تو یہاں پر یہ بات سمجھ لیجئے آپ جب بھی کسی کو سمجھائیں نہ تو اس کو کوئی ایسی بات سے سمجھائیں جو اس کی دیکھ ہی ہوئی ہو عرب کے اندر ہاتھی نہیں تھا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں عرب کے اندر اونٹ تھا اونٹ انہوں نے دیکھا ہوا تھا تو اللہ پھر ہاتھی کی مثال نہیں دیتا کہ جڑی شاید اسی ویک کی نہیں سمجھو گے کہ میں فرمایا تم نے دیکھا ہوا اونٹ ہے تو ہم نے مثال بھی اونٹ کی دی ہے تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے اب آپ سمجھے آپ سب ہی ادرات کہ اونٹ کے ساتھ مثال کیوں دی ہے لیکن یہیں پر ایک اور بات بھی بڑی توجہ طلب ہے اگر آپ شفقت فرمائیں اور توجہ فرمائیں تو میں آپ کو سمجھا اور سنا سکتا ہوں اللہ اکبر یہ جو اونٹ کی مثال دی ہے نا دیکھو ہم نے اونٹ کو کیسے پیدا فرمایا فرمایا یہ جو اونٹ کی مثال دی ہے اس میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس اونٹ سے انسان کے لیے بہت زیادہ سبق تھے اب آپ کہیں گے اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہو سکتے ہیں سبق یہ ہے کہ اونٹ اتنا بڑا ہے لیکن پھر بھی اپنے مالک کے حکم کا پابند رہتا ہے تو انسان کے لیے سبق یہ ہے کہ تو بھی اپنے مالک کے حکم کا پابند رہنا یہ ہمارے لیے بیچ میں سبق ہے اور صرف یہ نہیں ہے اس میں اور بھی ہمارے لیے چیزیں ہیں کہ یہ جو اونٹ ہوتا ہے آپ دیکھیں تو اس کا گوشت حلال ہے تواجہ نہیں فرما رہا ہے اونٹ کی مثال دینے میں حکمت کیا ہے اس کا گوشت حلال ہے نمبر ایک نمبر دو اگر اونٹ نہیں ہو تو اس کا جو دودھ ہے وہ بھی ہمارے لیے حلال ہے اور آپ کو میں یہ بتا دوں یہودی مذہب کے اندر اونٹنی کا دودھ نہیں استعمال کیا جاتا لیکن ہم مسلمان ہیں ہمارے نزدیک اونٹنی کا دودھ حلال ہے اور یہ میرے نبی نے پیا ہوا ہے ہمارے لیے بھی سنت ہے اچھا آپ میں سے شاید کئی بندوں نے نہیں پیا ہوگا میں آپ کو آج ایک ٹوٹکے کی بات بتا دیتا ہوں جن بندوں کا پتہ یا جگر بڑھنے کی ڈاکٹر کہہ دیا کہ وددہ پہ ہے یا ان کے پیٹ کے اندر پانی پڑ جائے اے بڑی ڈوگی گال اور تجربہ کی تو ہی گال میں تو اندستہ پہ آم یہ ایک مجھے حکیم نے بتایا اور درویش حکیم تھا اس نے کہا آج لوگ یہ اونٹ کا دودھ نہیں پیتے کہتا ہے ان کو اونٹ کا دودھ پیلانا شروع کر دیں ان کا یہ جگر اور پتہ وہ بھی کنٹرول میں آ جائے گا اور اللہ کے فضل سے اس اونٹنی کے دودھ کی برکت سے اس کے پیٹ کا پانی بھی سوک جائے گا حالانکہ بظاہر تو پانی پینا ہے دودھ پانی کی معنی دوتا ہے لیکن اس میں اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے کہ وہ پیٹ کے ان بیماریوں سے بندے کو شفاہ عطا فرما دیتا ہے اور جس کو کالا یرکان ہو بیٹھے ہو وہ اونٹنی کا دودھ استعمال کرے اچھا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بدا نہیں اس کا ذائقہ کیسا ہوگا الحمدللہ اس فقیر حقیر نے کئی مرتبہ پیا ہوا ہے ہاں یہ میری والدہ مائیداللہ ان کو صحت اتا فرمائے ایک مرتبہ ان کو ہیپٹائٹس کی بیماری ڈاکٹروں نے بتایا کہ ابتدا ہو رہی ہے تو مجھے جب اس حکیم نے بتایا تو پھر میں اپنی گاڑی میں ایک بارٹی رکھتا تھا اوہ جتھے میں انہوں اوٹ تھا لے دی سنا تقریر تمہار روز کر رہے مجھنے ہی مجھنے ہیں تو میں وہیں بریک لگا لیتا تھا اور کہتا تھا بھین بھرا کے لیا ہو جی اوہ آٹھ داس واری میں ان ٹکرے نے اور جتنے واری دیندے سن گلاس مڑ میرا بھی پکا ہوں دا ہی تو میں نے بھی کئی مرتبہ پیا ہوا ہے آپ اونٹ کا دودھ پیا اونٹنی کا دودھ اونٹ کا تو ہوتا ہی نہیں ہے وہ لوتا صحیح چھا ہیار تو آپ اونٹنی کا دودھ ضرور استعمال فرمایا کریں دیکھیں جب میرے نبی نے فرمایا ہے توجہ نہیں فرما رہے اچھا آپ سو تو صحیح بھی مولی صاحب آپ کو گوشت کھا مرنیا گلانداز بھئی اگو تو قربانی پہ یوں دیئے پھر دودھ ہنو دو دڑی ادھ سی جانا ہے اوہ بھائی آپ بات آگئی ہے تو آپ کو بتانی بھی تو ہے نا تو اس کے اندر اللہ نے بڑی شفائیں رکھی ہوئی ہیں اچھا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کا ذائقہ کوئی ایسا ویسا کوئی ذائقے میں فرق نہیں ہوتا وہ اسی کدھی پیتا نہیں تھا اے میں تھوڑا جا محسوس ہوندہ ہی نے کوئی فرق نہیں صرف پیتے وقت ذہن دے ویچو اوٹ ٹھوندہ ہے اور ذائقے کا کوئی فرق اتنا خاص نہیں ہو تھوڑا جا جیسے بھینس اور گائے کے دودھ میں ہلکا سا فرق ہوتا ہے نا اتنا سا ہی آپ کو محسوس ہوگا کوئی فرق نہیں ہوتا بکریوں کا دودھ پیا کریں یہ میرے نبی کی سنت ہے سمجھا رہی ہے میری بات کی آپ کو گائے کا دودھ پیا کریں آسی پینیا مجدہ سب سے زیادہ جو کہا گیا وہ گائے کا دودھ ہے ہاں یہ مستدرک کتاب و طب کے اندر روایت موجود ہے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے گائے کا دودھ پیا کرو کیوں فرمایا اس میں اللہ نے شفاہ رکھی ہے بجا فرمایا یہ ہر قسم کے پودے کو کھاتی رہتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس ہر قسم کے پودے کی تاثیر اس کے دودھ میں پیدا کر دیتا ہے جو شفاہ بن کے لوگوں پر اثر انداز ہو جاتا ہے آپ سمجھ آئیے آپ سب ہی ادرات کو تو یہ جو دودھ ہے اونٹنی کا آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہودی مذہب کے اندر یہ جو اونٹنی ہے اس کے دودھ کے استعمال کی اجازت ہے نہیں وہ حرام سمجھتے ہیں لیکن ہم ہیں مسلمان ہمارے نزیق اونٹنی کا دودھ بھی حلال ہے اور اونٹنی کا گوث بھی حلال ہے بلکہ یہ قربانی آ رہی ہے اونٹ کے اندر اگر مل جائے تو بلکل قربانی بھی کرنے میں حرج نہیں ہے لیکن بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اونٹ کے اندر چودہ حصے ہوتے ہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اونٹ کے اندر بھی ساتھ حصے ہوتے ہیں بڑے جانور جتنے ہوتے ہیں ان کے اندر کتنے حصے ہوتے ہیں ساتھ حصے ہوتے ہیں اونٹ کا اگر قد بڑھا ہو گیا تو اس کا یہ مطلب تو نہیں نا کہ انہوں پہ چودہ ہی کر چڑھنے نے اچھا بسا اوقات یہ بھی امام میں مسئلہ ہے آپ سن لیجئے کہ جب اونٹ کو زیبا کرنا ہے اس کی گردن چکے بہت لمبی ہے تو سات جگہ سے تکبیر دینی ہے یہ غلط ہے ایک جگہ سے تکبیر بس ختم جو نہیں فرمائی آپ حضرات نے اونٹ کو ایک جگہ سے تکبیر دینی سات جگہ سے نہیں تین جگہ سے نہیں اب اس میں بسلا کیا ہے حلال ہو جانا ہو نہیں بجداؤ ٹھیک ہے اے میں تُسی ساتواری چھوڑی پھیر کے انہوں تکلیف دین دے ہو اور تکلیف دینا ہی جانور کو منع ہے سمجھا رہی ہاں اتنی تکلیف جو اجازت ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر چھوڑی بھی تیر دونی چاہیے آہستہ چھوڑی نہیں جانور کو حلال کرنے کے لیے چھوڑی کا تیر دونا ضروری ہے اور یہ بھی مسئلہ ہے جانور کے سامنے ہمیں چھوڑی تیر کرنے کی اجازت نہیں ہے اب آزاں مٹھیا ہو گئے یا سوفی گوڑے جھڑ کے باہو تینوں پہ آنا ترکڑا ہو میرا پوتر سبحان اللہ بھی آخل ہے بول گا سبحان اللہ پیار دینا فران سیٹا نے ڈل لے نا پیار کر انہیں تو سیٹا بدل دے ساں دیان فرمائیں ذرا جتنے عذرات آپ بیٹھے ہیں نراز سنی ہوئے آپ عذرات یہ ترکڑے ہو وہ نا تو یہ جو چھوڑی ہے یہ اونٹ یہ کوئی بھی جانور ہو اس کے سامنے تیز کرنے کی اجازت ہے اور یہ بھی یاد رکھ لیں ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو زبا کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے زبا الگ کرنا چاہیے یہ ہماری شریعت کا حصہ ہے تو ہمارا اسلام کتنے حسن والا ہے کتنے پیار والا ہے کہ جو اتنی تکلیف بھی نہیں دیتا اچھا پھر یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے اے پھر تُسی جانوروں حلال ہی کیوں کر دیو کہ یہ کافر بھی اتراز کرتے ہیں اوہ جانوروں حلال کر کے کھان دے تکلیف تے ہوئی اوہ جیڑا آپ پہ مرد آئے اوہ نو کھاؤ اگر آپ جا گئے تو جواب دوں جی میں تُسا ستتے پہو تو اڈا جواب دا کوئی نہیں بندہ پہ آج اس بات کو دوبارہ پھر سنیئے کافروں کا بہت بڑا اتراز ہے وہ کہتے ہیں کہ جب آپ زبا کرتے ہیں چھوڑی تے پھر کہی تکلیف تے ہو گئی تو جیڑا جانوروں آپ پہ مریا ہے اوہ انو تُسا ہی کھاؤ نا انو تُسا ہی کھان دے نہیں انو تُسا کسی تکلیف تے ہوئی مر گیا آئیہ مر گیا بس اب کتنا بڑا اتراز ہے تو اب اس کا جواب کیا ہے میں نے کہا جناب کافروں بات تو تم نے کر لی ہے لیکن اکل کے اندے ہو تمہیں اسی بات کا پتہ نہیں ہے ہمارے اسلام کا حسن دیکھو کیا ہے کہا کیا ہے جو جانور مر جائے اور اس کے گلے پر چھوڑی نہ چلائی جائے اس کا جو جسم کا خون ہوتا ہے وہ بوٹیوں کے اندر ہی رہتا ہے وہ نکلتا نہیں ہے اور وہ جو خون ہوتا ہے وہ سب سے بڑی بیماری ہوتی ہے انسان کو کینسر وہاں سے ہوتا ہے انسان کو ہیپیٹیٹس وہاں سے بلڈ پرچر وہاں سے انسان کے اندہ ہونے کا انسان کے میدہ خراب ہار بیماری مردار کھانے سے لگتی ہے ہار بیماری اور سب سے بڑی بیماری یہ ہے مردہ جانور کھانے سے بندے کا دل ہی مردہ ہو جاتا ہے سمجھاری میری بات کی اور ہماری اسلام نے کہا کہ اس کو زبا کرو جب زبا کرتے ہیں آپ کو بتا ہے جانور کا خون نکل جاتا ہے اوہ سارا خون نکل جاندہ ہے سارڈے بات سے صرف بوٹیاں بچ دیاں نے جڑیاں فیادے مان دو دیاں نے یہ تحقیق تو ڈاکٹروں نے کی ہے آپ نے توجہ نہیں فرمائی میری بات پر تو میں نے کہا بتا پھر موے نکھانا چاہیدہ یہ حلال کر کے بھائی یار گالتہ تیری ٹھیک ہے آواز کمزوروں والی ہے پھر آپ کی تو اس لیے یہ چھوری پھیری جاتی ہے تاکہ اس کے جسم کا زائد خون نکل جائے وہ اس کی بوٹیوں میں اور اس کے گوشت میں نہ رہے وہ رہے گا تو تمہیں نقصام ہے توجہ نہیں فرما رہے آپ اگرات سمجھا رہی ہے مری بات کی اور پھر دوسری بات مردہ کھانے سے دل مردہ دماغ مردہ یہی تو وجہ ہے اگر کافر مردار کھاتے ہیں تو پھر مصطفیٰ دا کلمہ بھی تو نہیں نہ پڑھ دے اگر ہم حلال کھاتے ہیں تو پھر لب بیک کے نعرے بھی تو ہم ہی لگاتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کے طرح بھی تو ہم ہی پڑھتے ہیں دماغ بھی زندہ ہے دل بھی زندہ ہے آنکھیں بھی زندہ ہیں یہ حلال کھانے کی برکت ہے رہ گئی بات تکلیف کی ادھر دیکھیں یہ تکلیف بھی ختم کر دی گئی ہے فرما جب چھوری چلتی ہے نا تو صرف چھوری نہیں چلتی آپ نے توجہ نہیں فرمائی صرف چھوری اس چھوری کو چلانے سے پہلے قسائی کو پڑھنا پڑتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اگر کسی کو یہ جملہ سمجھ آ جائے فرما جب کوئی بندہ اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے بظاہر اس کے جسک میں ٹکڑے ہو جاتے ہیں لیکن اسے تکلیف اتنی ہوتی ہے جتنی جسم میں بندہ سوئی چپوئے تو تکلیف ہوتی ہے بس اس کے علاوہ تکلیف نہیں جانور کے گلے پر جب چھوڑی چلتی ہے اللہ کا جب نام آ جائے تو تکلیف صرف اتنی ہوتی ہے باقی تو وہ لیٹ کر اللہ کے نام پہ قربان ہو جاتا ہے نا پانچار بندے چوب بیٹھے ہو ترکڑے ہو وہ میں ہی دروے کو درہا کوئی مسئلہ سمجھ آیا کہ کوئی نہیں آیا جب اللہ کا نام آ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے تکلیف اتنی ہے جتنی سوئی چپونے کی ہے اس کے بعد تو پھر وہ مزے سے لیٹا رہتا ہے کہ واہ بھائی واہ بڑے جانور ہیں مارتو نہ اونج بھی جانا ہے پر صدقے میں اپنے آپ تو جاوہ جو رابد نہ تو جاندہ پہ سمجھا رہی ہے اور یہی تو وہ جانور ہوں گے جن کے اوپر سوار ہو کہ ہم جنت کی طرف جائیں گے کہ اوہ نمور تکلیف کے ڈیگال دیئے انجھے تو پتہ لگتا بھی میں آؤ آواز کمزور ہوں والے یہ آپ حضرات کی اب سمجھ آئیے آپ حضرات کو اس لئے اللہ کا نام لیا جاتا ہے اور دوسری بات یہ کات بھی ہے نا کافروں کی یہ جب جانور زیبہ کرنا ہے اللہ کا نام لینا ہے نا یہ کافروں کی کات ہے کافر کیا کرتے تھے جب جانور زیبہ کرتے تھے تو وہ چھوری چلاتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتے تھے کیونکہ ان کا خدا ہوتا تھا تو وہ اس کا نام لے کر فرمایا ان کا نام لوگے اگرچہ چھوری چلا ہوگے لیکن حرام ہو جائے گا جو رب او نہیں رب او ہے اور یہ اشارہ سمجھانے کے لیے ورنہ اللہ جسم و جسمانیات مکان و مکانیات سے بھی پاک ہے سواجہو ہے کہ کوئی نصاب ادرات کی تو یہ اصل مسئلہ ہے اچھا یہاں پر بعض لوگ ایک الجن پیدا کرتے ہیں اور دو چار جماعتہ جڑے وات دو پاڑ جارنا پیر پڑے بیٹھے ہو لیکن اگر پٹڑی سے اترے ہوئے ہو تو توجہ فرماؤ جب کوئی بندہ کرتا ہے نا غوث پاک کے نام کا بکرہ کہتا ہے حرام ہو گیا کیوں اکھے یہ تو اللہ کے نام پہ کرنا تھا میں کیا وڑ کے مرنی اگر کوئی بیٹھا ہے تو میرے یہی جذبات ہیں میں اسے نرم بات نہیں کر سکتا اور جب اس جانور کو زیمہ کرنا ہے کیا چھوری چلاتے وقت غوث پاک کے نام لیتے ہیں کہ نہیں غوث پاک سے آدم کو پہنچانا ہے تو میں نے کہا پھر مسلمانوں پر شرک کے فتوے نہ لگاؤ جاہلو یہ شرک ثواب غوث پاک کا ہے چھوری تو میرے رب کے نام پہ چلائی جا رہی ہے نا سارے بول سکتے ہیں سارے بول سکتے ہیں بیٹھے ہو مسئلہ سمجھ بھی آیا ہی نہیں اے صحیح جناب اگر کسی کی محبت ہے وہ حضرت بابا فرید کے نام پر کوئی جانور زبا کرنا چاہتا ہے یعنی اسال سواب ان کے نام کی کرنا چاہتا تھا انہوں مسئلہ کیے اگر کوئی باب پیر کنداری دے نا آدھا کرنا چاہتا ہے مطلب اسال سواب کوئی اگر کوئی میرے داتا دے نا آدھا سو میرے خاجہ دے نا آدھا وہ میرے باہو دے نا آدھا اگر میرے لجپال میرے سیران دے تاج امام حسین دے نا آدھا حضرت مولا علی حضرت عثمانِ غنی حضرت عمر فاروق حضرت شدی کی اکبر اور خود مصطفیٰ نوڑینا چند ہے بابا جی آپ کو مسئلہ ہی کیا ہے اور سنیں وہ حضرات اور غور سے سماد کریں آقا کریم علیہ السلام دو قربانیاں فرماتے تھے یا رسول اللہ ایک تو آپ کی ہے دوسری فرمائے میری امت دی تے امت دے وے تم ہی ہیں تے میں ہی ہاں تے غوث بھی ہے تے خاجہ بھی ہے نبی پاک نے ایک بکرے پر سب کا نام کر دیا یہ سب کی قربانی ہے تے نبی پاک نو تکیسے بھی نہیں آکھے آ جی میں آپ کو بتاتا ہوں وہ مسئلہ بھی بتا دیتا ہوں بابا ہے نا بابا پرانا خوادے میں تو ہمیں مسئلہ کاٹ کے لے ہوں گا ہی نے سبحان اللہ بلان دواسے فرما دی جائے پانچار بندے یہ طالب علمہ چھوٹا اس لیے کہہ رہا ہوں آپ یہ نہ کہیں کہ آج پتہ نہیں کیڑا ہتھی چاڑ گیا سوں شدہوں کے بہو یہ بڑے دور سے سننے کے لیے آتے ہیں سنا نمدے بولو تو صحیح نا جی جزاک اللہ بیٹے اللہ آپ کو خیر و برکت اطاف فرمائے آپ نراز تو نہیں بیٹھے اجڑ نہیں بولے تو سنگی میں بیٹھے ہو اچھا اللہ کریم آپ کو خیر و برکت اطاف فرمائے باب نے پیل تو میری بھندی تھی ہے پر دوبارہ موشن تروٹ گیا نمہ گھتہ ہی نے آئے ہی گئے اب وہ سنیے جو میں بات کہہ رہا تھا آقا کریم علیہ السلام کتنی قربانیاں کرتے تھے آواز کمزوروں والی ہے دو قربانیاں کرتے تھے ایک آپ کی اور ایک فرمایا میری امت کی اچھا بعد روایات میں فرمایا یہ میری آل کی یہ یاد رکھ لیں بعد روایات میں فرمایا میرے امت کے وہ غریب جو قربانی نہیں کر سکتے ان کی قربانی میں محمد کروں گا واہ بھائی واہ کیا اس سے واسطے تھی آج غریب نبی دے نام آوے نا انہاں دی اکھی چوہنجو بھی آن دیا تچوم کے بھی اکھی لال ہون دا ہے امیر بندے نو تے بیچارے نو شرم آن دی رہاں دیا نا بھی میں نبی دے نام تیانگو تچوم لیا تکیدہ چیرو کی نہ ہو جاوے میں کہا پترے تو اپنیاں امیریاں چر رہی اے دیوانے غریب نے حضور در نام آوے مچل بھی جان دے نے تے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم چوم کے اپنی اکھی نو بھی لال ہن دے نے اب بات سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات کو عزیدان مکرم یہ تو میں کہتا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی امت کی طرف سے کیا تو امت میں سبھی آگیا سبھی کا نام آگیا تب تو حرام نہیں ہوا وہ جب چھوری چلی تھی تو تب تو اللہ کا نام تھا تو میں نے کہا یہی مسئلہ تو ادھر ہے اچھا اگر نہیں سمجھ آئی تو ادھر دیکھو ایک بیل ہوتا ہے یا ایک کٹا ہوتا ہے کٹے آڑی گالوی میں تو اندر سانگا اگر ہر سال کٹا کھول جاندہ آئی وہ پانچار بندے بڑے چوپی بیٹھے ہو خیرتہ ہی نہیں ادھر دیکھئے بھی ادھر دیکھئے پہلے ہر سال کٹا کھول کٹے دی قربانی نہیں میں نے اٹھمہ سال تاندھ لے آڑے تو اڑے کول مددس ہی رکھیا اور میں کہا مولوی کود مار دے جے کود مار دے جے انہاں نہیں مننا کود مار دے جے حالانکہ تو انہوں یاد ہو آئی تو چار سال پہلے میں انہاں دیا کتابہ انہاں دے بڑھ کے انہاں لے آکے تو اڑے سامنے کھول کے دس یہاں بے مولوی نظیر دیلوی بھی لکھے ہیں جڑا انہاں دا فڈا ہے اوہ فلانے بھی لکھے ہیں انہاں کھے ہیں جیز ہے میں نے سمجھ نہیں یہاں دی پیو مندہ پتر کیوں آڑ گئے ہم نے سمجھ نہیں جائی سارے بولو سارے بولو پیار کے ساتھ اور سنو یہ صرف میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں اللہ کرے ان کو سمجھ آ جائے اور اس امت کو تفرقے سے نکالو پھر کہتے ہو تفرقے کرتے ہو تفرقہ تم کرتے ہو تمہارے بڑوں نے لکھا ہے اور پھر ایس واری کی ہویا وچھے ہاں دے ویچ ایک بیماری ٹور پی وائرس جس ہم دے اتے نکڑایا تے ہون ترے مولوی یاں یہ ویڈیو ملائی بنا اس سے کمپنی دے اہ دنے نہیں جائیز ہے اصل میں اس لیے کہ علماء نے لکھا ہے کہ اس کی قربانی جائیز ہے یہ بھینس کی قسم ہے اور ویسے بھی وچھے میں تو بیماری آئی ہوئی ہے میں آکھے آنجتا تسی کوئی نہ مرنا پڑ میرے رب نے تو انہوں منا لے آئے ہیں اب آز کمزوروں واری ہے پانچ چار آتھ بن نہیں بیٹھے ہو اے ہون سارے مندے پہنے ہیں اے نا دے چار مولوی بڑے ٹاپ آف دا لیسٹ ہے ترے آن دے ویڈیو میرے کو لے اوہ کیچے نہیں بیلکل جائیز ہے میں کیا مولوی صاحب پچھلے باری کیا گئی تا ہون مچھلی ہمیشہ پتھر چاٹ کے ہٹ دیئے ان سمجھ آئیے بھی کٹا جائے دے میں گا یار اینا مولوی ہیں دے سمجھ نہیں یوں دی آپ نے گھر دودھ لفیندھ اندھ کسائی نوادھنے بھا جدہ آبے گاندھ آسی نہیں لیں دے ساڑی سمانی نہیں مندھی آئی ساڑے بار نہیں پین دے دودھ پیمن واسے حلال ہے قربانی واسے حرام ہے نہیں یار تو سی آئی ڈھلے بیٹھے ہو میرا خیال ہے اگلے جو میں تقریر کریے کیا ڈرام میں کر دے سارا سال کٹے دا گوشت حلال ہے کسائی نو دمی سر کی یہ لیں فون کارکیات نہیں پانچ کلو راکھ لیں پوٹ تھاڑا صد کے بنجا صد کے بنجا جڑے جاگ دے بیٹھے ہو خدا کے بندوں کیا کر رہے ہو سارا سال جو جانور حلال ہے مجھے بتاؤ تین دن میں کیسے حرام ہو سکتا ہے کیسے نجائز ہو سکتا ہے لیکن مولویانو سمجھ نہیں آئی اساں بڑا سمجھایا پر صد کے جامع رب دی حکمت ان مولی صاحب اوری ویڈیو داس رہے ہیں نہیں نہیں وہ نا اصل میں یہ گائی کی قسم ہے تو اصل میں اس کی ناب قربانی جائز ہے اور میں کہا یرائیوتی اسی دست دے سی ان کی مثال وہی ہے ادھر دیکھیں ان کی مثال وہی ہے جب ہم لوگ جتنے بھی بلکسوس دعوت اسلامی والے بالعموم جتنے علماء ہیں آل سنت کے سنجیدہ سیولہ قائد وہ جب تقریر کرتے تھے اور عورتوں کو بتاتے تھے کہ تمہیں پردہ کرنا چاہیے تجڑیاں چار جماعتہ پڑ جانتا شہری بی بیاں ہونا اب برگر کھانی قوم وہ بط بط کیا دیئے وہ نہیں 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 پردہ نہیں ہم سے نہیں ہوتا ہمارا ساہ ساہ گھٹی جاتا ہے اوہ نہیں یار یہ تو اسلام میں آئے جنہیں سکتی تو نہیں ہے اوہ اصل میں پردہ تو نظر کا ہونا چاہیے ہے تو جسم کا کوئی ضروری تو نہیں اصلا پڑا دسے آ اوہ حضور پاک دیئے تعلیم نہیں ہے تمہیں عورتوں پردہ کرنا جے بی بی ہیں تے بی 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 بار لیکن نہیں من یہاں اچھا آیا کرو نا تے ہتھاں تے دوستانے بھی چاڑ گئے تے موں تے بچھی بھی چاڑ گئی ہن جٹکی بولی ہے چاہ جے تُسی نہ بولو تو بڑ پچھتو تو میرا بولو نا ہاں کے بندہ ہے نا سمجھا رہی ہے تے اوہ توں لباس پالیا پلاسٹک داتے نا کسے نا سلام اوہ میں کہا بی بی تو تا پردہ کوئی نہ کر دی ہن تا تیرا بڑھڑا پی اوہ بھی کیتی ودائی نہیں توجہ فرمائی اسلام کے حسن کو جس نے نہیں نہ سمجھا اسلام نے پھر انہوں منوایا تھے نا جو بی بیاں کہتے تھے نہیں ہمارا جسم ہماری مرضی ہم پردہ کریں یا نہ کریں میں کہہ ہون ہون ڈر دیا نا کسے نا سلام لیں دیا نی نا مو گو دیا نی مو دے بچی چڑھاکے نہیں ہم تو ماسک کے بغیر میں کہہ تو ارنل تو اے جاٹ چنگے نے کیشا ماسک پٹکائیں چکیتہ دل کی تلاہ چھڑے اللہ اللہ خیر کیا ڈرام میں تم نے شروع کر رکھے ہیں اگر ہمیں قدر ادرات جو اللہ کی حدود کو کراش کرتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اپنی قدرت سے سمجھاتا ضرور ہے تو اے لوگوں نے بھی بڑا اندھیر کیا ہوا تھا ہوں کٹے کی قربانی ہوں ہر سال کٹا کھول ویندہ میں کہہ ہون باج گیا ہے سکون ہو گیا ہے جی یا بیلکل ہو گیا ہے پانچار بندے اُکا ڈلے بیٹھے ہو کوئی رشج داری تا نہیں آپنی اللہ اکبر بات چلی تھی اونٹ کی قربانی سے اور ساتھ اس سے اور چلتے چلتے دیکھ لو آپ نے کتنے مسئلے بیچ میں سیکھ لیے دوستانِ گرامی اس واسطے ہماری شریعت کے اندر آسانی آسانی آنہیر نہیں ہے اتراز ہوتے رہیں گے جواب ہم دیتے رہیں گے میں نے آپ کو یاد ہوگا آج سے تین سال پہلے بلکہ سوری چار سال پہلے ایک اتراز ہوا تھا اور اس وقت یہ نواز شریف کا آخری سال تا حکومت کا اے آپ کو کسی کو یاد ہو اگر یاد ہو تو ہاتھ اٹھانا ہے اگر یاد ہو تو اعلان ہو گیا تھا پاکستان میں بھئے یہ جو گائے ہیں نا گائے اس کو حلال نہ کیا جائے وجہ کیا تھی اکھے کدھا ہی یہ نا موک نا جامن یہ نواز یاد ہے ذرا ہاتھ کھلا کرو اے اتنے بند ہیں نوازجے چیتے ہیں اعلان ہویا سی اصل میں گائے ختم ہونے کا مسئلہ نہیں تھا اصل میں مودی کو راضی کرنا تھا نہیں توجہ فرمائی میں پچھلے ہفتہ لاور شہر میں تھا کراچی سے واپس آنے کے فوراں بعد میں نے لاور میں بیان کیا تو وہاں پر بھی ایک پرچی مجھے دی گئی بہت بعض لوگ کہتے ہیں گائے ہماری ماں ہے اعتراض تھا آپ مہیندوں کا گاؤں ماتا گاؤں ساڑی ماں ہیں تے انہوں حلال کر کے نہ کھا تھا کروسانو تگلیف ہون دیئے میں کہا بھئی دیکھو میں ہاں جٹکا بندہ تے میں ہاں دیسی بندہ یہ گاؤں تو اڈی ماں ہیں تے شناحتی کار تے پیوڑی تھا رہا تے ڈھگے دا نالک کو زندہ بندہ بول سکتا ہے زندہ بندہ دوئے کو چھٹی ہے میں کہہ پہلو تاپنا نصب صدہ کرو پیوڑ لبو کھیڑا ہے اے کےڑی گال لوئی ماں بنا منواری گاؤں تے پیوڑی واری رشید نمبر اے کےڑی گال لوئی وہ پانچار بیٹھے تھے جو اعتراض لے کے آئے تھے نا یہ لاہور کے بست میں یہ انار کلی کے ساتھ تھا بیان تو حیران بنا کہ انہوں نے جو ہمارے اوپر بڑا اعتراض کیا تھا مولی صاحب تو تو منڈے پھوک کر دیتی ہے تو میں نے کہا یہ یہ کیا طریقہ ہوا اور اگلی بات میں نے کہا سن لو توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات جاگیں گے تو مزا ہے گا نا میں نے کہا سن لو میرے بھائی یہ گاؤں ماتا یہ اسلام کا قانون ہی نہیں ہے اصلی ماں دا قدر تو کردہ نہیں تو گانو ماں بڑھائی بنا نہیں نہیں سمجھا رہی اصلی ماں کے قدم چوم اصلی ماں دی قدر کر رہے سمجھاری رہ گئی گا اب میں نے تو وہاں پر بہت سر کچھ کہا تھا لیکن پتہ نہیں آپ میں جگرہ ہوگا کہ نہیں یوگا لیکن میں صرف آپ کو آخری بات بتا دیتا میں کہا میں نے گلد سو اے روک دے کیوں نے کہتے ہیں بھئی اتنے مسلمان بڑھتے جا رہے ہیں ہر سال قربانی بڑھتی جا رہی ہے او ننوے گاں موک جاوے دنیا میں یہ نایاب ہو جائے تو ملے گی نہیں میں نے کہا جناب اس کا جواب بھی سن لیجئے اور میں نے آج سے چار سال ساڑھے چار سال پہلے پانچ سال پہلے آپ کی اس مسجد میں میں نے دیا ہوا ہے جب جواب لیکن وہاں بھی سن لیجئے میں نے یہی جواب دیا اور آپ کو مزہ آئے گا میں نے کہا گال سن میری اے وے کھو کتی ہوں دی نا کتی میں ایک مثال دے لینا اے چھے چھے ساتھ ست گلورے جم دیئے لیکن یہ دے باوجود کہ انہوں نے نہ کوئی حلال کردہ ہے نہ عیدہ تے نہ شبراتہ تے نہ شادیاں تے نہ کوئی کھاندہ ہے چھے چھے ساتھ ست گلورے تو بھی چھے میں نے تو بعد اسے طرح ہیں لیکن میں دس سو بھی تواڑے پینڈ دے بیچ چھے کتنے بندیاں نے ایجاد رکھے ہو انہیں کتی یہاں دے تو کتے یہاں دے بجے دیکھو لے پائن پائن سو سات سو جانور ہون کدہ ہی کو سنے آؤ وے بولو تا سہی نا کوئی ایک کتا کو دیرے تے کو شکین کوئی جسے رکھے آئے تھا اللہ اللہ تے خیر صلح اور گارت کتا نہ رکھیا کرو ڈیرے میرے تراکھ لیا کرو ڈیرے تے کتا رکھن دی اجازت ہے حفاظت باست ہے مال ڈنگر تے رکھن دی اجازت ہے حفاظت باست ہے آپ نے گار نہیں راکھ سا دے گار آپ رہو کتے انہوں کیوں رکھنا ہے مٹھا بول یار اچھا یہ بات بھی بڑی توجہ طلب ہے بات کہیں دور نہ چلی جائے حضور نے فرمایا جیس گار میں کتا ہو یا تصویر ہو اس گھر میں کبھی رحمت کا فرشتہ نہیں آتا ہے یہ حدیث پاک ایک بدبت کافر نے سنی تو اس نے بدا کیا کیا مفتی آمد یار خنمی نے بڑی سونی بات لکھی ہے تو اس نے اپنے ساتھ نا کتا رکھ لیا ایک مسلمان ہویا کہیں دور بلے کتا نال رکھنا ہے اس نے کہا تو اڈے نبی نے یہ فرمایا ہے کہ جیس گھر کتا ہوئے ہوتے فرشتے نہیں جاؤن دے میں کتا تاں رکھا ہے نا میرے کل فرشتے ہیں موسلمان بڑا ترکڑا ہاں اوہ سا کیا پتر ہے اوہ جیس گھر کتا ہوئے را ماتا لے فرشتے نہیں یاؤن دے جنہاں موت دے نہیں ہے اوہ تہینی آزاب آلے انہاں تا کاٹی تیری دھوڑ دے نہیں ہے آواز کمزوروں والی ہے جوانوں والی چاہیے مجھے یہ جو موت کے فرشتے ہیں مسلمان کے پاس آئیں تو رحمت لے کے آتے ہیں کافر کے پاس آئیں تو عذاب لے کے آتے ہیں وہ سا کہا بھائی جہاں نے را ماتا لے فرشتے ہیں نہیں یاؤنہ انہا جدو آمنا ہے سمجھے گئے ہی ہو سو دوسری سارے حضرات تو یہ مسائل سیکھا کریں سمجھا کریں آپ مسلمان ہیں آپ کے اوپر جو اٹیک ہوتے ہیں ان کو سمجھو اب درہ توجہ میری طرف فرمائیے جو میں مسئلہ سمجھا رہا ہوں اے میرے کاکنوں بہاؤ گے بیٹھ جا میرے چاند ادھر دیکھئے اور فران سیٹوں والے درہ سبحان اللہ فرمائیے تاکہ بات سناؤں ادھر دیکھیں دارے حضرات اور میں کہا یارے کتے ہیں دے ایڑ نہیں نظر آن دے یعنی بڑے بڑے ریوڑ بڑے بڑے رکھے ان لوگ کا کدائیں کو شہد کو پائیں داس کسے نے رکھے ان کو ہون دے نے کتے ہیں دے وی شکین موڑا اپنا اپنا ماں پی اونوں اور سوردی روٹی نہیں کھوا سکدے پر کتیاں نو روزانہ گوشت دن دے نے پی اونوں کدھی مکھن نہیں کھوا ہون دے کتیاں نو ہتھی مکھن کھوا ہون دے نے سویرے اوٹ کے کتے نو نوینڈ نہیں تا مالش کریں دے نی سک کے پی اون دے کدھی پہر نہیں گھٹے میں نے موڑا موڑا شاکتہ پاندہ ہے نا بھی یہ دا پی اون ہے کاؤن نہ بولو سچیاں گلنا سون کے کاؤن بولے گا جواننا تو ساوی چوب بیٹھے ہو سرکار ہے اس واسطے کتیاں نو اوہ بادام کھوا من آ لیا اوہ کبوترا نو بادام کھوا من آ لیا اوہ تیترات پٹیریاں دی حفاظت کرنا لیا اوہ کدھی شک کے پیوہ دی قدر کر کدھی شک کی ماں دی قدر کر اوہ تیری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی تیری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی غلام دواز سے سارے حضرات اللہ اکبر قدر کرو گے اپنے ماں باپ کی کیا جنوروں کو سب کوئی کھلاتے ہو کدھی ماں پیو انہوں کھوا کے ویک اوہ مہینے دا تری تری کلو گوشت کتیاں انہوں کھوا دین دیو کتے رکھڑا لیا کدھی اپنے ہیک پتر انہوں کھوا کے انہوں قرآن دا حافظ بنا دین دا عالم بنا ویکی کی ڈا ٹاپ دا مولوی بن دائی ہماری توجہ ہی نہیں ہے اس طرح میرے بھائی امیران دے کتے بھی ایسی ہیں تے سمجھتے غریب بکھا سمیں آپ امار میں ہی جان دے کتیاں واسطے گوشت رہا گئے حضور دی امت واسطے کیوں نہیں ہے اس لیے اپنی محبت کے قبلے کو درست کرو اپنی اصلاح کرو میرے بھائی بات کہیں دور نہ چلی جائے یہ اصلاح کرنا ضروری ہے اور یقین فرمائیں بس اوقات ایسے حالات ہیں اے درکھانا بے دے پہ اور جڑالے پول تو اگلے پاس درکھانا ٹرین پر آپ جائیں نا تو عبدالحکیم سے پہلا سٹیشن درکھانا آتا ہے درکھانا تو وہاں پر میں گیا تقریب کرنے کے لیے میں نے جب یہ بات چھیڑی نا کتے آنی یقین اللہ تے کرو ختم دی محفل زی مولوی بھج کے اٹھے کیا میرے کن لگا آدھا کتے آنا مسئلہ نہ کری میں کہا کیوں ساڑے ہی چترے گارنے مار آن دے مار سمجھ دیو نا مار مار آن دے چترے آنکھ اٹھے رکھیو نے تے بڑے غصہ کر جان دے نے میں کہا ہوں نا میں تیرے مار آنو تو نہیں بچاؤنا بچایا تے محمد مصطفیٰ دے دینو ہی بچاوان گا میرے مار آنو تو میں نہیں بچانا مولوی یوں کہ میرے کننی لگا اور اللہ دی عزت دی کہ سمسے ڈیجے مار آنو آئی تے ہی مسئلہ نہیں پیا بول دا میں اس مولوی دے موال بیک کھاں بھی اے مولوی یہ اے حضور دے دین دی ترجمانی کرے گا اے جیرا مار آن تو دریا بیٹھا ہے مولوی دے اندر جرت حسین آلی ہوگے تا چاسفے رہن دی یہ نا سارے بولو جرے چوب بیٹھے ہو سارے بولو یقین کرو آج تک کہ میں نو مسئلہ نہیں بول دا جیلے میں نو چیتا ہوں دا ہے نا تو میرے دماغ جاتا اوڑے دی ترہے گال بھئی دیو آئے ہو مولوی اور تو کنے مسئلہ رسول تے کھلو کہ نمازہ پڑھو نا تو مار آن دے خلاف مسئلہ نہیں بیان کر سکتا اور میں بیان کیتا ہے کسے بندے میں نو کوئی گال نہیں کیتی میں صرف مسئلہ سمجھایا لیکن وہ آدھا میرے مار نا نراز ہو جانے اب کیا کریں بھائی یہ ہے حالات ایدہ مطلب ہے کہ مولوی بھی کئی وگڑے ہو ہینو پون چوب ہو گئے ہو مولوی ہوئے پیرو وے نکیب ہوئے ناد خان ہوئے تُسا کے سمجھے ہوئے ہے تاج کمپنی دے نے اوہ انہوں دے اندر بھی خرابیاں ہیں دور کرو آپنیاں خرابیاں دور کرو اور میرے اندر بھی کوئی ہے میں آجی تنویر صاحب بیٹھے نا میں انہوں دسے ہویا ہے میں کہا یار میری عمر تو آڈے تو چھوٹی ہے تو اسی میرے تو بڑے ہو لیکن یہ اللہ دا فضل ہے کیوں نے قرآن و عدیث دا میں نے علم دیتا لیکن اے دے باوجود میرے کل غلطی ہو سکتی ہے میں انسانا میں نے چھوٹا بھرا سمجھ کے مسئلہ دسے آجا میں انشاءاللہ سیٹ کرانگا مسئلہ سمجھ آ رہی ہے اور تو انوی اجازت ہے کوئی مسئلہ میرا چنگان نہ لگے یا میں غلط بیان کر با ماں موڑ نہیں آکھنا سکاری صاحب تیری عزت ستا کیا موڑا آئیں اے تھا عزت علی گال نہیں اے تو تسی آکے انتظامیاں نو داست دیو او نہیں بھائی بیٹھنے انو داست دیو او گال میرے تاہی اپڑا ہو تا صحیح میں نو پتا ہو سکتا میرے اندر غلطی ہوئے اور میں نو میری توجہ ہی نہ ہوئے سمجھ آ رہی ہے اور اے تو آڈے اتے ذمہ داری میں تے دو خرابی ہوئے نہ تے میں بیان کرنا جدو تسی ہوئے کو تو اڈا حق بندہ میری اصلا کرو بھائی جان میں کوئی دو دنال نہ آ کے نہیں یمدہ توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات لیکن مسئلہ بتانے کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ دروازوں پر کھڑے ہو کر چند پندرہ بھی بندے لے کے بک بک شروع کر دیو چوکانچ کر دیو نہیں تیرا حق بندہ ایک واری میرے تاہی یپڑا آپ نے توجہ نہیں فرمائی میرے جملے پر یہ میں آپ کو بھرے ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آجائے بھری مسجد میں مرکز آل سنت ہے آپ مجھے بتایا کریں میری وجہ سے کسی کا عقیدہ نہ خراب ہو میری وجہ سے کسی بندے کا کوئی مسئلہ نہ خراب ہو میری وجہ سے دین کے کسی مسئلے کا نقصان نہیں ہونا چاہیے یہ آپ کا بتانا فرد ہے اور اگر ٹھیک ہیں تو میرے لئے آپ دعا کر دیا کریں میرا رب قبول فرمالے بسم اللہ بسم اللہ بزرگ آگئے آواز نہیں آئی بالکل خودہ کتہ بیٹھ جاؤ میں آکے شہد کو مسئلہ بیان کر دے پہنے اللہ اکبر سبحان اللہ فرمائیے مسئلہ کوئی نہ ہو ایک چیز دی معلومات ہوں دی ہے تو انہوں دی خواہشے آکے بھی سارے انہوں پتہ لگ جائے ٹھیک ہے آدم علیہ السلام نے جدو پیدا کیتا گیا نا شیطان نے اتھے تھوک سٹی تو دنی تے آ پئی اتنی مٹی کڑ کے مڑے دا کتہ بنایا گیا اوہے گال پوچھنا چاہ رہے ہیں اچھا ایس تو کئی بندے سمجھنے بھی شہد کتہ جائز ہے کتہ جائز نہیں ہونا یہ کتہ جائز ہوندہ تے بک رہے ہیں انہوں کیسے بھی کوئی ناک پونا کتہ جائز نہیں ہے اے دے اندر صرف اکو گال علمان لکھی ہے بابا جی ہوئے ہے کہ کتہ انسان دے اس جسم دے اس دنی مٹی دے ان سر دے نال پیدا ہوئے ہیں اے دے اندر وفا ہے کتہ اپنے مالک نہ وفا ضرور کردہ ہے تے جے لٹ ہوئے تے مڑ بھوکدہ بھی ضرور ہے مالک دے ہو جاؤ تے وفادار ہو جاؤ کدی لٹ نہیں بڑھنا آواز کمزوروں والی آتا برات یہ مسئلہ اور تھا جس کی طرف اشارہ کیا جو میں آپ کو سمجھا رہا تھا وہ مسئلہ ہی اور تھا ٹھیک ہے کوئی غلطی دیکھیں تو آپ مجھے ضرور بتائیں اللہ تعالی ہم سب کی غلطیاں معاف فرما دے ہم سب کے حال پر مہربانی فرما دے آمین بلندوا سے فرما دیجئے گرامی قدر حضرات بات کہیں دور نہ چلی جائے درہا واپس بات کو پلٹانا بھی ہے اور آپ کو بات کو سمجھانا بھی ہے اور بات پتہ میں کیا کر رہا تھا اگر توجہ ہو تو وہ جو سوال ہوا تھا کہ کدائیں گام ہوک نہ جاوے دیکھیں یہ جو کتے ہوتے ہیں بلے ہوتے ہیں اس کے علاوہ جتنے حرام جانور ہیں کدی تُسی اناندے ریوڑ تو اڈی بولی اچھ ایاد آدن اے بیکھے نہیں اچھا اے گاہ ہووے مج ہووے بکری ہووے اے دے پیدا ہومن دی ریشو بھی گھٹ ہے سمجھ آرہی نا مج گاہنے تا ہکوئی دینہ ہے بکرییاں جدو میں چھوٹا ہوں دا مناتے دو دو سترہ ترہ دین دیان ہونے بھی ہکو ہوتے آگئی ہیں انہیں پتہ نہیں کم مہنگائی کا مسئلہ ہے سمجھو نہیں فرما انہیں ایک دن کوئی ہیں مرد میں گال تا سچی ہے کبھی کبار دو بڑی گال کوئی بکری ہووے تو ترہ بچے دے وے چا ورنہ اے انہیں ہکو ہوتے آگئی ہیں انہیں اچھا پیدا ہونے کی ریشو بھی کم ہے اچھا گانتے ماجے نتے تا ہونے جے کرم ہو جاوے تا اور پھر اس کے بعد دو سال کا ہوگا تو حلال کرنا ہے قربانی کے لئے اچھا جار پیدا ہونے کی ریشو گائے اور بیس اور بکری کی کم ہے حلال بھی یہی ہوتے ہیں عید تے شبرات تے شادی تے ویات تے ختم تے درود تے حج تے قربانی تے اتنے زبا ہو گئے اس کے باوجود ریور بھی انہی کے ہیں ہر گاؤں میں تقریبا تقریبا زیادہ تو زیادہ اگر میں آکھاں تے پانچ سو جانورت گئی کی تے نہیں لیکن تو انہوں پانچ سو کتے نہیں لپن کے پورے زلے دے بیچے آپ نے توجہ نہیں فرمائی نا میرے ایک کہوں ایک ایک بندہ تین تین سو بھینسیں چار چار سو بھینسیں لیکن میرا سوال ہے پڑے لکھے لوگوں سے اور آپ جتنے بھی حضور کی محبت والے ہیں آپ سے پڑا لکھا کون ہو سکتا ہے میرا سوال یہ ہے کہ یار وہ جانور جو پیدا کم ہو حلال بھی زیادہ کیا جائے اس کے باوجود اس کے ریور کیوں ہیں کہنے لگے سمر صاحب اے تمہینو نہیں پتا میں کہہ جے پتا ہندہ تے مڑ سننی نہ ہو میہا اب سنیئے اس کا جواب کیا ہے وہ جو بلی ہے نا وہ جو لومبر ہے وہ جو کتا ہے وہ بچے زیادہ دیتا ہے پر اس کے ریور نہیں بنتے کیوں اس لیے کہ وہ جانور حرام ہے اور یہ جو گائے اور بھینس اور بکری ہے بچے بھی کم دیتے ہیں حلال بھی یہ ہوتے ہیں پر ان کے ریور بڑھتے ہیں کیوں یہ جانور حلال ہے اوہ لوگوں اللہ نے حرام میں برکت نہیں رکھی حلال میں رکھی ہے سارے بول سکتے ہیں کیوں بھئی کو بات سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی یہاں سے وہ لوگ توجہ کریں جو سود کا پیسہ کھاتے ہیں حرام میں برکت نہیں ہے یہ تنا مرضی سود کھال ہے تیرے گاری چو بیماری نکڑ جاوے تو گھل ہو ہی نا ہوگا چوپ ہوگا چوپ اینج دے مسئلہ ہاتے بولو اور یقین کرے پاکستان کی شریعہ کوڑ نے فیصلہ کیا ہے کہ کوئی بینک سود نہیں لے سکتا اور سودی کام نہ کرے لیکن چار بینکوں والے نے دوبارہ چیلنج کر دیا ہے اوہ بینک کھالے ہو سن لو مولوی جواب دا فتوہ نہیں دیندے جیڑے بینک آج بھی اس گلتے قائم نے کہ سود ہونا چاہی دا ہے اوہ تواڑے ویچ نوکری حرام ہے حرام ہے حرام ہے سوڑا بینک آ لے ہو ہاں بینک جیڑا سودی کام کرے اوہ دے وے چند بندے نے جناندی تنخواہ حلال ہوں دیئے شکورٹی گارڈ اوہ دی حلال ہے چاہ دے من آلا پانی دے من آلا باہ سفائی کرن آلا ایس تو علاوہ جتنے پیسے گینا نہ لے اے جناب علی سود کاغذ بھر نہ لے لکھا نہ لے لکھا نہ لے اپنا منہ لے گواہ بنہ نہ لے سب کے سب مجرے میں تمہاری تنخواہ حلال نہیں ہے چوپی ہو گئے ہو اور یہ سود اللہ سے اعلان جنگ ہے پھر کہتے ہیں مولوی بڑا بولتے ہیں اب مولوی کسے گلتے بول دے نے مولویہ نو تڑ قرآن دیا ہے تو کسے بولچ بیٹھا ہوئے ہیں قرآن میں اللہ نے فرما دیا فَأَذَنُوا بِحَرْبِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ یہ اپنے رب سے جنگ کرنے کا اعلان ہو رہا ہے اپنے رب سے کبھی جنگ نہ کرنا پھر تم کہتے ہو کہ ملک کے حالات یہاں چلے گئے اور بینک والوں کیا نہیں ہے تمہارے پاس اور یہ چار بینک ہے چار بینک جنہوں نے یہ باقی بینکو والوں نے ابھی یہ بلکل چیلنج نہیں کیا بلکل سود ختم ہونا چاہیدہ ہے جنہوں نے اعلان کر دیتا ہے بلکل چاہیدہ ہے اور جنہوں نے آکھے آکے سود ہونا چاہیدہ ہے تساں غلط کیتا ہے خود بھی حرام کھاندے پہے ہو تو نہ لوگ کھانو بھی حرام کھاندے پہے ہو کیوں مٹھے پہے گے تو انہوں خیارتے ہیں یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بینک والوں کو مسئلہ نہیں ہم نے بتانا بینک والا کیا وزیراعظم بھی ہو تو مسئلہ تو ہم بتائیں گے مٹھے بولو کہ جائیں کو سننا نلوے تو یہ جو سودی کام کرنے والے ہیں رشبتیں کھانے والوں تمہارے پیسے میں برکت نہیں ہوگی یاکدام لکھوں ککھو جاؤ گے ظالم ہو بینہ بیرامہ دہا ہاں کھانا لیو حرام کھانا لیو چوریاں پہ ڈاکے کرنا لیو میری قوم ہی ستھی بھئیے نمکنے جگاما اور کیڑیاں گلان سے بول دے ہو تسی یہی تو بجا ہے پھر مولوی تقریر نہیں کرتے ہو ہتنے قوم تو سنن دی نہیں لیکن اس قوم کو پانچ کلو کا سار نہیں ہلانا چاہیے ٹکیالی زبان ہلاؤ یہ جتنے حرام کھاتے ہیں تمہیں کبھی سکون نہیں ہوگا ہم نے بڑے بڑے دیکھے بڑے بڑے دیکھے پنشن ملی پنجاہ آلاکھ بینک دے ہوئے چاہتا مہت گار بیٹا سکون نہ کھاندہ پہ میں کہا سکون نہیں ہے یہ جڑی پندرہ ہزار دی دوائی ہے اندھی ہے تیرا پیولا ہے کہ دندہ ہے یہ بیماری تیروں کی دوں آئی ہے داسنا یہ جڑا سود نہیں کھاندہ انہوں بیماری بھی کوئی نہیں اندھی اللہ دے فضل دے نال کدی قدار آجائے ازمائے سے اللہ ٹال بھی دندہ ہے اور پھر سود کھاتے ہیں سوانی بیمار ہے آپ بیمار ہے پٹھے آدھا درد ہے ڈیڑھ چکے آگے ہے بلڈ پریشر ہے شوگر ہے ڈاکٹر آنکھے ہے بورے دی روٹی کھا یہ حرام دی نہ ہو ستے ہی تو جو حلال کھاتا ہے وہ بے شاک ریڑی پر کام کرنے والا ہو شام کے وقت آتا ہے ترائے پراتھے بنواتا ہے ایتنا ساغ لائے کے پورا چھنہ بھار کے اوہ دے ویچ سڑ دائی مکھون تے پیڑ جان دائی تے سائیں ریڑی تے جان دائی بتا سود کھانے والا حرام کھانے والا اور تمہاری زندگی میں تو نہ سکون ہے نہ تمہارے جسم کو سکون ہے نہ تمہارے کھر میں سکون ہے دیکھو جو حلال کما کے کھاتا ہے اللہ نے سکون بھی دے دیا ہے اور اس کی بھی حلال کا کھا رہا ہے ایک منٹ اے تقریران سننیاں بہت اوکھیاں ہوں دیاں دے کئی بندے میں نے گھوریاں پا کے ویدے بیٹھے نو مولوی کڑی تقریر شروع کر دیتی یہی اب میں کیا کروں میں تو اس قرآن کے مخالف کوئی تقریر نہیں کر سکتا میں نے جو پڑا ہے میں تو وہی بیان کروں گا اپنے آپ کو بچ جاؤ بچ جاؤ اور یہ جو ہم اتنا گلہ پھار کے تقریریں کرتے ہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ شاید اس میں ہمارا کوئی مفاد ہے خدا کی قسم مجھے آلہ حضرت کی ایک بات یاد آگئی آلہ حضرت کی آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ اتنا مسئلہ کا پیرہ دیتے ہیں لوگوں کو مسئلے بتاتے ہیں بس اوقات لوگ آپ کے دشمن بن جاتے ہیں امام احمد رضا یہ اتنا کام کیوں کرتے ہو لوگ تو دشمن بن جاتے ہیں آپ نے فرمایا میں نے ایک بزرگ کی کتاب پڑی اس میں لکھا تھا علامہ ابن حجر کے حوالے سے لکھا آپ نے فرماتے ہیں کہ یہ فیضانِ آلہ حضرت نامی کتاب اس کے اندر حوالہ موجود ہے اگر کوئی دیکھنا چاہے وہ فرماتے ہیں کہ علامہ ابن حجر نے لکھا کہ ایک عالم دین فوت ہو گیا کسی نے پوچھا ہاں بھئی علامہ صاحب دسو کی بنیا اس نے کہا میں بخشے آ گیا مولانا کیسے بخشے گئے اس نے کہا زیادہ عبادتیں تو نہیں تھی زیادہ تحجتیں میرے پاس نہیں تھی زیادہ تصمیعیں تو میرے پاس نہیں تھی ایک چیز کی وجہ سے میں بخشا گیا کیڑی فرمایا کہ میں تقریران بھی کردہ سی تحریران بھی کردہ سی لوگ میری مخالفت بھی رج کردے سن لیکن میں انہوں مسئلہ اس واسطے دستہ سی حضور دی امت شراب چھڑ دے وے حضور دی امت بدکاری چھڑ دے وے حضور دی امت چھوٹ چھڑ دے وے حضور دی امت گستاقیاں چھڑ دے وے حضور دی امت حرام کھانا چھڑ دے وے حضور دی امت ماں باپ دے فرما برداری کر لے وے حضور دی امت نمازی بن جائے حضور دی امت ہر برائی تو بات جائے لوگ دشمن ہو جان دے وے لیکن میں پوری تیلے دے نالم اصلا بیان کیتا ہے اللہ نے میں ویسے واسطے معاف کر دیتے ہیں میں تو ایک کوشش ہی دنی کیتی ہے جاؤ اسی تیرے سارے گناہ معاف کر کے تینوی جنت اتا فرما چھڑی سوچو ہے کہ کوئی نہیں ہے اگر کوئی عالم اللہ کی رضا کے لیے تقریر کرے لوگوں کو ٹارگیٹ نہ کرے اللہ کی رضا کے لیے تقریر کرے اور سب کو بتائے حرام حرام ہے نجائز نجائز ہے کسے نوچنگا لگے تو بھامی مٹ دونہ لگے ہو اللہ کی رضا کے لیے اللہ تو اس کے صدقے میں اس بندے کو جنت اتا فرما دیتا دعا کریں اللہ ہمیں بھی اخلاص نصیب فرما دے اور اس واسطے جب ہم ایسی تقریر کرتے ہیں ملاوٹ کرنے والے ہو دو نمری کرنا لے ہو جھوٹ بولنا لے ہو تاجر ہو آپ نے آپنوں سیٹ کرو اوہ باپ دے نہ فرمانو سانو کئی بندے گھور یہاں پانا شروع کر دیں دیں یقین اللہ تکار آپ نے یہ تقریر کیوں کی میں نے کہا یہ اس لیے کی ہے کہ یہ تیرے فائدے میں ہے مریض کا کب جی چاہتا ہے کہ وہ کڑوی دوائی کھائے یہ تو حکیم کی ہمت ہے کہ لٹا کے بھی پیوائے اپنے توجہ نہیں فرمائی یہ اصل مسئلہ ہے کسی بندے سے کوئی ذاتی دشمنی مسئلہ بتانا مقصود ہوتا ہے ایک مسئلہ اور سماعت فرما لیجئے اچھا یہ مسئلہ نہیں سوری یہ اعلان ہے دعوت اسلامی نوکیڑا کڑا بندہ جاندہ درہات کھڑا کریں ہاں اگواری جلے بلے بلے زندہ بات میں خود دعوت اسلامی سے فارغ تحصیل ہوں سیدی امیری آل سنت کا مرید ہوں الحمدلہ آپ کے اس مرکز نے بہت دعوت اسلامی کے بڑے بڑے لوگ پیدا کیے ہیں اور آئی تک کلاس لگی ہوئی ہے اور پھر ساتھ یہ بات بھی توجہ طلب ہے آپ جتنے حضرات بیٹھیں آپ کے تعاون محبت اور پیار سے دعوت اسلامی کا مرکز تیبہ ٹاؤن میں تیبہ ٹاؤن ہے یا مکہ ٹاؤن ہے مکہ ٹاؤن مکہ ٹاؤن کی اندر بن گیا ہے اور آپ لوگوں نے بڑا تعاون کیا آپ کو سلوٹ یار اللہ آپ کی محبت قبول فرمائے اب قربانی کے موقع ہے قربانی کی کھالیں دعوت اسلامی کٹھا کرتی ہے کیا آپ قربانی کے جانور کی کھالیں دعوت اسلامی کو دیں گے آپنی کھال تا دے مندی یادت نہیں نہیں تمہت آپنی بھی لا دے مندی جتنے ندین دا کام کیتا ہے ٹھیک ہے جانوروں کی کھالیں جمع کروائیں گے نمبر ایک اچھا نمبر دو یہ جو جانور ہے نا اجتماعی اجتماعی قربانی کا بھی احتمام وہاں کیا گیا جانور خریدے ہوئے ہیں تین حصے ابھی فی الوقت بچے ہوئے ہیں بیس ہزار روپے افیقس ہے اگر کوئی ڈالنا چاہے تین حصوں کی گنجائش ہے تو آپ نئی بھائی سے رابطہ کر کے اپنے حصے دلوا سکتے ہیں پھر اعلان کر دوں کھالیں جانوروں کی دعوت اسلامی کو دیں گے آواز بہوں بٹھیرڑی آئیے اوہ انشانہ لالتا روح راضی چکیتہ کرو اللہ کریم آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے دوسرا جی یہ ایک اچھا اچھا تُسی لیٹ آئے ہو آئی تا مہا کٹے آڑے ہیں دھوڑ کر دیتی ہے اللہ میں آنا دھوڑ کر دس ہو بھئی کٹے دی قربانی جائے دے ہاتھ کلے گار کے دس ہو یہ ہمارے گل صاحب ہیں بڑی محبت والے اللہ ان کو جزائے خیر دے اور بڑی عاشقی رسول ہیں تو میرا خیال ہے تھوڑا سا لیٹ ہو گیا اے لیٹ فیس دیونی پاوسی گل صاحب آئی تا کٹے آڑے ہیں یہ آپ دھوڑ کر دیتی ہے بولیں گے ذرا سبحان اللہ پیار کے ساتھ کٹے کی قربانی جائز ہے جو نہیں مانتے تھے اب تو ان کی ویڈیو آگئی ہے بکیدہ کتابوں میں فتوے چھاپ رہے ہیں بلکل جائز ہے ہاں وجہ وہ کہتے ہیں اصل میں گائے میں بیماری آگئی ہے میں کیا اور میں نے مثال دی تھی گل صاحب اور جناہ عورتہ پردہ نہیں نا کر دیا اور کہتے ہیں نہیں ساڑے کل پردہ نہیں ہوتا ساڑا ساکھ اٹھے آ جانتا ہے اللہ نے کرونا گلیا تو انہوں نے پیو بھی مو تے بچی چاڑی ودا تے آپ بھی پردہ میں کہا جڑی یہاں نہیں سن مندی ہیں انہوں نے پیو نو بھی کرنا پہ آئے تو جڑے کٹے دی قربانی انہوں نے جائز آ دے سن ہونو نہ دے پیو نو بھی فتوہ دینا پہ گیا ہے کٹے کی قربانی بیل کو جائز ہے کھلے دیل نال کرو یہ ایک پرچیا یہ کسی کی زندگی بچانے کے لیے جھوٹی قسم اٹھائی جا سکتی ہے یہ جب تک صورتی آلواز یہ نہ ہو تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا کسی کی زندگی بچانے کے لیے آپ بعد میں مجھ سے پوچھ لے نا زندگی بچانا بھی دو بس آو کہاتا ہے میں ڈرام میں اندھے نے عید کی نماز اگر موسم ٹھیک ہوا ہماری عیدگاہ میں ہوگی اور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے سات بجے جماعت قائم ہوگی اور اگر موسم میں کوش تغیر و تبدل ہوا تو پھر اسی مرکز اہل سنت میں کتنے بجے ہوگی آواز کمزوروں والی ہے اچھا ایک پائنٹ آئے دو سات بجے عید کی جماعت قائم کی جائے گی تمام ازراز سے گزارش ہے کہ شریف لائیں گے اور آج کے سبق کو یاد رکھیں گے اللہ کریم ہم سب کی حاضری قبول فرمائے سنت شریف لائیں گے کہ یہ سب سے دیکھیں گے تو کمزوروں کے لائے ہنسانی دینا شریف لائیں گے پیاری